ملک میں انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے شوقت عزیز حدیقی کی برطرفی کا کہہ سابق لیفٹنینٹ جنرل فیض حمید برگیڈیر افان رامے سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انورکاسی اور سابق ریجسٹرار سپریم کورٹ ارباب محمد عارف کو نوٹس جاری کمر جعبید باجبہ برگیڈیر تاہر وفائی اور برگیڈیر فیصل مروت کو نوٹس جاری نہیں کیے گئے چیف جسٹس نے نماز کیے ان تینوں فراد کب راہ راست تعلق نہیں کمر جعبید باجبہ سے تو الزامات کی کڑی جڑ ہی نہیں رہی اگر ایک کو ناہل رکھنے کا کہا گیا تھا تو لانا کسے تھا وہ کون تھا جس کی سہولت کاری کی گئے جن جنرل پر الزام لگا گئے وہ خود تو وزیراعظم نہیں بننا چاہ رہے تھے ہم آئین کے مطابق چلیں گے کسی ایک سائٹ کی طرف داری نہیں کریں گے مسئلہ یہ ہے کوئی ادارہ اپنا کام کرنے کو تیار نہیں کشمیر کبھی بھارت کا حصہ تھا نہ ہوگا اب بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں بگوزہ کشمیر سے متعلق کوئی بھی ایک طرف اقدام قابل قبول نہیں نگران وزیراعظم کا دوٹو کے اعلان کہا کشمیر کا فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے کوئی بھی عدالت کشمیریوں سے ان کا حق نہیں چین سکتی خیبر پختونخواہ میں دہشت گردوں کا پھر بزدلانہ بار ٹانگ پولیس لائن پر حملہ تین سیکیورٹی اہلکار شہید تین زخمی سیکیورٹی فورسز کی کاربائی میں چار دہشت گردہ لات خیبر کے تھانہ بارا کی حدود میں بھی چک کوس پر حملہ دو سیکیورٹی اہلکار مادرے وطن پر قربان پولیس اہلکار سمی چھے جوان زخمی نکاح کے اس تقنیق کے وجوہات پر سابق چیمن پی ٹی آئی کی آن لائن حاضری نہ ہو سکی عدالت نے آئندہ سماعت پر ذاتی حیثت میں طلب کر لیا جیل حکام کو حاضری یقینی برانے کی ہدایت مشرہ بی بی کی ایک روزہ حاضری سے استثناء کی درخواست منظور آئندہ حاضری یقینی برانے کے لیے پچاس ہزار روپے کے مچل کے جمع کروانے کا حکم انتخابات کے لیے بیروکریسی کی خدمات کے خلاف درخواست پر لارجو بینچ تشکیل جسٹس ایلی باکن ایچ پی پانچ رکنی لارجو بینچ 18 دسمبر کو سماعت کرے گا لاہور آئی کوٹ کے سنگل بینچ نے بیروکریسی کی خدمات کا نوٹفیکشن موطل کیا تھا صفاقیت برقرار اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ بار حملوں میں مزید 180 فلسطینی شہید شہدہ کی تعداد 18787 ہو گئی شدید بمباری سے غزہ میں ٹیلی کمیونکیشن سرویسیز پھر موطل بلاک آؤٹ امدادی ٹیموں کو رابطوں میں شدید مشکلات کا سامنا الکسام برگیٹ نے اسرائیل کو ناکو چنے چبوا دیئے مزید 6 فوجی حلاق 72 گاڑیاں اور ٹینک تبا سموک کا تدارک لاہور آئی کوٹ کا ہفتے میں دو روز ورک فرام ہوم کا نوٹفیکشن جاری کرنے کا حکم بیانے ہلپی کے بغیر کیفے اور ریسٹورنٹس ڈی سیل کرنے والے مالکان کی خلاف مقدمہ درشکنی کی حداد رمارکتی ہے حکومت نے ہفتے کو سکول بند رکھنے کے کمات نظر انداز کیے ناہلی چھپانے کے لیے تاجر برادری کو نشانہ بناتی ہے اور پرث ٹیس پاکستان کی پہلی اننگ میں بیٹنگ جاری ایک کھلاری آؤٹ عبداللہ شفیق بیالیس رنز بنا کر پیویلین لوٹے آسٹریلیا پہلی اننگ میں 487 رنز بنا کر آل آؤٹ فاس بولر آمیر جمال کا شاندہ ڈیبیو چھے شکار کیے آمیر جمال ٹیسٹ ڈیبیو پر پانچ وکٹس لینے والے چودویں پاکستانی بولر بن گئے